وزیر اعظم سعودیہ کی کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے سعودی حکومت نے پاکستان کو بارہ ارب ڈالرز کا پیکج دے دیا دونوں ممالک کے وزرائے خزانہ نے باہمی مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کر دیئے اعلامی کے مطابق نو ارب ڈالرز کا ادھار تیل اور تین ارب ڈالرز کی رقم دی جائے گی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستانی ورکرز کے لیے ویزا فیز کم کرنے پر بھی متفق سعودی عرب پاکستان میں آرل رفائنری منصوبہ لگانے پر بھی رضا مند بلوچستان میں مادنیات کی تلاش کے لیے سعودی عرب نے دلچسپی کا اظہار کر دیا آنے والے تین سے چھ ماہ پاکستان کے لیے سخت ہیں کرزوں کی ادائیگی کے لیے مزید کرزوں کی ضرورت ہے معیشت کی بہتری کے لیے ہر صورت منی لانڈنگ کو روک نہ ہوگا وزیر آزم کا سعودی عرب میں عالمی سرمایہ کاری کارفرس سے کتاب سعودی سرمایہ کاروں کو پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیش کش اپوزیشن کی حکومت کے خلاف بڑے محاذ کی تیاریاں مولانا نواز زرداری کو اکٹھا کٹھانے کے مشن پر سیاسی رابطے تیز بیر ملاقاتیں شروع اپوزیشن کے دو بڑوں کی ملاقات کیسے کرائی جائے ون ٹو ون کے بجائے وفود کی سطح پر ملاقات ہونی چاہیے نوہ لیگ کی تدویز ایپی سی سے قبل ملاقات نہ گزیر کرا حکومت جاریت پر آوادہ پنجاب اور سندھ میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں اہم رہنماؤں کی گرفتاریوں کے لیے نیب اور ایف آئیے کو ٹاسک مل گیا کچھ نئے اور بعض پرانے مقدمات دوبارہ کھولنے کے حکامات وزیر اطلاع فواد چاہدری نے ایپی سی پر رد عمل کچھ یوں دیا کہتے ہیں ایپی سی علیہ علیہ جن میں ہوگی متحدہ کے خاتے بھی کھل گئے پچاس شخصیات نے عربوں کی رقم غیر قانونی طریقے سے لندن بھیجوائی مجموعی طور پر بارہ سال میں سات سو ٹرانزیکشنز کی گئیں ٹرانزیکشنز بے نامی یا فرضی ناموں کے ذریعے ہوں اور شریف فیملی کی سزا مطلی کے خلاف نیب کی اپیل چیف جسس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج سماد کرے گا جسس عمر اطاب اندیال کی جگہ جسس بزر عالم شامل جسس مشیر عالم بھی بینچ کا حصہ